جس کے بارے میں حضرت علمہ نے فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن فقالا اور فرمایا یا ایوناس اے لوگو قد اضل لکم شہر العظیم تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فغن ہو گیا ہے ظل کہتے ہیں سائے کو اضل لکم تم پر سایہ فغن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ اب دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے معاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا لیکن وہ آیا چاہتا ہے تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں جو بہت عظمت والا ہے شہرن مہارکن وہ مہینہ بہت برکتو والا ہے شہرن فیہ لیلت خیر من الفشان یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور یہ غائب بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل اِنَّا اَنزَلْنَا فِيَ لَيْلَةِ الْقَبْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَبْرِ لَيْلَةُ الْقَبْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِشَان اس کی طرف اشارہ ہے اب اس کے بعد جو جملہ ہے جعل اللہ سیامہ فریزتاً اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے وَقِيَامَ الْأَلِهِ ایک تو قیام اللہ کے لسپر غور کیجئے اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً عزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب یہ ہے حکمتِ سوم کی پہلی آئے تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں ارام کی ان سے بچنا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا ہے اب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے ہاں من کان مریضا او علا سفر جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو فَعِدَّكُمْ مِنْ اَيَامِنُ اُخَرْ تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْرُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمر لیجئے دیکھئے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے مرسانی تقاضے ہیں ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے وہ میں بعد میں ارز کرو گا دیکھئے ہاں کو ہے جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت میں بھی ضرورت ہے ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے وہ ہمارا بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے کوئی گھوصلہ ہو کوئی کھو ہو کوئی گل ہو کچھ بھی ہو کچھ رہا چاہیے آتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں حیوانات کو بھی آرام چاہیے ہمیں بھی آرام چاہیے یہ حیوانی تقاضے جن کو ہم کہیں گے اینیبل انسٹنکس ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ اور ان کا تقاضہ ہمارے اندر سے اُبرتا ہے یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک روزہ فراہم کرتا ہے روزہ کے آپ نے بارہ تیرہ چودہ گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے بعد جب اوپر سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں اس مو بھوڑے کو مو زور بھوڑوں کو آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں یہ حلال بھی نہیں کھانا دے رہے یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشک ہے یہ ایک ریاضت ہے اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نہ یہاں وہ حلال سے نکا ہوا ہے حلال کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا دن بھر نہیں پی رہا دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا دن بھر حلال درائے سے بھی تو اس سے اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے اپنے نفس کو قابو میں کر لے یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت روزے کی مشک کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہونا ہے زبط نفس شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل لنناس و بینات من الہداء والفرقان یہ قرآن کیا ہے کیا بنا کر نازل کیا گیا یہ حال ہے یہ لوگوں کے لیے پوری نو انسانی کے لیے ہدایت ہے اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گجائش نہیں اس خود روشن بینات اسے کہتے ہیں وہ شہر جو اس خود روشن ہو جس کو ہم کہتے ہیں آفتاب آمن دلیل ہے آفتاب جب سورج تلو ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس خود واضح تو بینات من الہداء جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشکل ہے واضح چیز ہیں جو انسان کے لیے اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے اس کے قلب کی گہرائیوں کے ادھر یہ سمکچ موجود ہے اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں ہے اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے والفرقان بینات من الہداء والفرقان یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شہر بیین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ غلط ہے یہ سیئے یہ ہے قرآن مجید کی عزمت کا بیان انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یا اول السیام روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوک کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجل سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما ویقول القرآن قرآن کیا کہے گا مناہن نوم باللل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیب سے ہوگے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے فیشفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللہ کہا یہ میرے لئے اللہ سوم فانہو لی یہ میرے لئے وانا اجزی بھی یا اجزا بھی میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جدہ ہوں خود ہی اس کی جدہ ہوں اللہ کہ اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کے میراج میں اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاؤ مخل عبادت دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لبے لباب ہے اور یہ بھی کہا دعا ہول عبادت دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت ہے دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی دعا ہی اصل عبادت ہے